میں سارے مجمع میں میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہتا ہوں کہ یہ تین سال میں ہم نے ایڈوکیشن کے سلسلے میں کیا کیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں سب سے بڑا کارنامہ جو کیا ہے میاں شباز شریف نے اور خاجہ آصف نے وہ خاجہ سبدر میڈیکل کالج ہے میں آج سب سے پہلے تو حاجہ آصف صاحب کو لائف دیکھنے آئے تھا کیونکہ دوست شہر میں نظر نہیں آئے اور باقی بعد یہ میڈیکل جو کالج بنیا ہے وہ حاجہ صاحب یہاں کسی کی جگہیر نہیں ہے وہ علامہ اقبار کا شہر ہے وہ علامہ اقبار کے شہر کے نام سے ہونا چاہیے تھا یہ حاجہ صاحب کے والد صاحب کے نام کا نہیں تو ہونا چاہیے اس طرح تو چھوہ آئے کہ وہ علامہ اقبار کے نام پر ہونا چاہیے تھا حاجہ صاحب کے علامہ اقبار کے نام پر ہونا چاہیے تھا ریکارڈنگ کے دوران پاکستان مسلم لگنہوں کے دو دھڑوں میں شدید تصادم اور ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی عوام میں بھدر مدگئی کرسیوں گھوسوں لکوں گالیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا پرگرام کے آواز میں شرکا کی بنی تعداد نے خوادہ آصف کے خلاف شدید ناربازی اور الزام قراشی شروع کر دی وہاں میں کہا جا رہا تھا کہ یہ شیخ اجاز کے لائے ہوئے سپورٹر ہیں دونے جانب سے سخت اور غلیت زبان کی استعمال کے بعد پنڈال میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ جیسے بھدر مچ گئی ہو البتہ پینل پر موجود تمام لیڈر اس صورتحال کو خوشی سے دیکھتے رہے بلکہ محضور ہوتے رہے اور کسی نے بھی اپنے کارکنوں کو منع کرنے کی زہمت تک گوارہ نہیں کی اور پنڈال میدان کارزار کی صورت اختیار کر گیا صورتحال کی نذاکت کو بھانتے ہوئے تمام لیڈر بعد ازہ اٹھ کر چلے گئے اس دوران بعض اناثر کی جانب سے وقت نیوز کی ٹیم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی ملنا شروع ہو گئی اور کہا گیا کہ ہم تمہیں یہاں سے بخیریت جانے نہیں دیں گے اس دوران دو کیمرہ کو جزوی نقصان بھی پہنچا البتہ تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد صورتحال نیرنل ہوئی اور تمام لیڈر واپس آگئے مسلمی کاف کے ثابت تحصیل نازم انتیاز الدینڈار البتہ اس صورتحال پر اعتجاد اٹھ کر چلے گئے ان کا ایک موقف تھا کہ میڈیا نمائنگان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی طور بھی مناسب نہیں البتہ دوسرے رہنمائوں نے کہا کہ ہم اب پروگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اور کسی قسم کی گر برد نہ ہونے کی یقین دہانی بھی کرواتے ہیں اس کے بعد وقت میں اس کی ٹیم نے دوبارہ پروگرام کی ریکارڈنگ شروع کی تو مختلف قسم کے سوال جو آپ کے دوران بھی پندائج سے شرقہ ایک دوسرے پر سک جملے بازی کرتے رہے وعد عاصف کے مخالفین کا قائمہ تھا کہ انہوں نے یہاں جس کالک کی تعمیر کا ذکر کیا ہے وہ علامہ بال کے نام پر نہ کہ ان کی اپنی ذات کے نام سے منصوب ہونا چاہیے بعض شرقہ نے وقت میں اس کی ٹیم سے برملا معذرت کی اور معافی مانگی کہ اہلیان سیالکورٹ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پروگرام کے دوران صورتحال بدقسمتی سے ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئی اس دوران چودی اخلاقے میں ایم پی ایک مسلسل موبائل فون پر کارلز موصول ہونے لگے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ کارلز خواجہ عاصف کر رہے ہیں اور ان کی ہی ایمہ پر یہ پروگرام خراب کرنے کوشش جاری ہے تاکہ لوگوں کے خلاف بات نہ کر سکے اس موقع پر دیکھا گیا کہ پولیس مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی رہی لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال دوبارہ نازتر ہوتی چلی گئی تو اچانے پولیس کی بہت بڑی نفری پندال میں داخل ہو جس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ناٹھی چارج کا آغاز کر دیا جبکہ چودی اخلاق اور شیخ اجاز کو ان کے کارکنوں نے کندوں پر اٹھایا اور ایک دوسرے کے خلاف نعر بازی کا آغاز کر دیا گیا اسی دوران دعوی ناصف نے وقت نیوز کے انکر پرسن اسخر شاہد کو یہ سنگیل دھمکیں دی اور کہا کہ خواہد عاصف کے بارے میں اگر پروگرام میں ایک لفظ بھی ہوا تو تمہاری خیر نہیں یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور بعد ازاں تمام لیڈر پولیس کے حفاظتی حصار میں وہاں سے روانہ ہو گئے چونکہ صورتحال اس قدر خراب تھی کہ وہاں پر کسی بھی لیڈر کو اپروچ کرنا اور اس سے اس صورتحال کے بارے میں ان کا موقف جاننا ممکن نہیں تھا بعد ازاں ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی موسیقی اٹھا ہو گیا میں نے کہا یار یہ جو کچھ ہوئی ہے اچھا ریوان وہ ہمارے شہد میں ممان آئے کہ ہماری اس خواہد انہوں نے جب اس طرح ٹھیکی پہ ڈیلکاس کرنی تھی وہ لوگوں نے چھنی تھی ان کے علم میں آ جانتا ہے کہ یہ کیا کیا شخص ہے میں ذاتی طور پر آپ کا شکر رضا ہوں کہ آپ میرے شہد میں تسلیف آئے اور آپ نے یہ موقع پرام کیا میرے تو یہ خواہی تھی کہ آپ کا یہ پروگرام ہوتا ہے لوگوں کے کسر میں آئے کہ یہاں پر کیا کیا لوگوں کے مسائل ہے ان کا آپ جب سے ایک خائلیٹ کریں گے بھر اس کا کوئی نہ کھئی اچھا لکھوڑا حال بھی لکھ رہے ہیں ممکہ بیشمار مسائل ہے سیالکورٹ کا ہے تو مسائل کا شہر بنا ہوا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سننے کی سکار نہیں ہے اور جو کل وہاں پروگرام ہوا لوگ آئے ہوئے تھے جینمن دو بھی آئے ہوئے تھے لیکن مسئلہ صرف یہ ہوا تھے کہ وہ نان مچھور لوگ ہیں تو ایک طرف وہ شیح اجاز صاحب تھے وہ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ دولمنٹ نہیں یہ تباہی ہو گئی وہاں پر یہ ہو گیا ساش بازشریف سے بھی پوکہ بھی لگا رہے ہیں اگر وہ فالی ایم ایم پی ہے تو پھروہ نہیں ہے اس میں توٹل اگر کلیبس ہے تو پنجاب گورنمنٹ کبھی اس میں اتنی مولمنٹ ہے جس میں لوکل ایم پی ایم 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 کی ہے کہ یہ سارے لوگ توٹل جو لوگ بھی آئے ہوئے تھے یہ جو اس طرح کی ایلیمنٹ ہے جو نعرے بازی ہوتنگ جالی گلوچ یہ سیال کوٹ کے جائیں آپ کسی سے بھی پوچھنے کہ یہ سارے پراپٹی ڈیل ہے ٹائپ لے ہو بھی ہوتے جن کو ہم ایجینٹ اور دلال کہتے ہیں جو صرف اقتدار ہونا چاہیے کسی کے پاس کی ہو اور وہ اپنے مفادات ان کے جو آئے ہیں ان کی لکاف کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ایک لوگ کچھ ایسے لوگ تھے جو بات کرنا جاتے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ستنلی دو گروپس انوالو ہوتے ہیں اس اس لان میں ایک گروپ آتا ہے پہلے وہ اپنے اپنی سینٹ لے کے آتا ہے دوسرا بندہ آتا ہے وہ اپنی سینٹ لے کے آتا ہے اور وہ لیٹھ رائیٹ آپ کے سینڈنگ پوزیشن میں آجاتے ہیں جو لوگ کھڑے تھے لیٹھ رائیٹ پہ وہی وہی سارے اس کے کلپٹ سے وہی خراپ کرنے والے وہی لوگ اس پروگرام میڈیا بھی آیا ہے لوگ بھی باہت شاہ رہے ہیں یہ چیزیں چھپ تو نہیں سکتی کب تک چھپیں گی یہ کوشش تو یہی تھی نا کہ یہ لوگ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پوچھنا جاتے ہیں پسلی پر فارمنس ہم سے پسلے تین سال کی جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے ان کی پر فارمنس پوچھنا چاہ رہے تھے جس سے کہ یہی بھی مقصد بھی جائی رہا تھا وہ پر گاڑا جاتے ہیں شہر میں سرس جگہ پہ سرساپ کی وہ لگیوئی تھی لیم لگیوئی ہیں انہوں نے اناگریشن کی یہ ہے شہر میں کم از کم ان کے لازت تھی کپان چھے ٹوارز ہوں گے ویزرٹ ہوں گے اور جس سے وہ گراہ بگاہے وہ ان کی پلیٹ لگ رہی ہیں کہ انہوں نے اناگریشن ہو رہی ہیں لیکن انگرون آپ جائیں تو کوئی ایسا پراجیکٹ کی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا اور بلکہ وہ جو پراجیکٹ شروع کیے گئے ہیں وہ لٹک رہے ہیں وہ وہاں میں لٹک رہے ہیں وہ بجائے لوگوں کے لیے نعمت بننے کے وہ زیمت بن گئے یہ سر بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سیالکورٹ کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے سیالکورٹ کو لیکڈ ڈاؤن کیا ہے اپنے اٹیچوڈ سے اور انہوں نے یہ کوئی نہ اچھی بات تھی ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا ہے ٹالرینس امام میں ہے ہی نہیں ہے کوئی بات ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ بس بدکسنتی کے علاوہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے مطلب لی نون خاجہ آسف گروپ جو تھے وہ پلاننگ کر کے آئے تھے کہ یہ فنکشن ہم نے نہیں ہونے دینا اس کا ایمپیکٹ جو ہے نا وہ مسلم نے نون کے خلاف کیا ہے جو لوگ وہاں پر آئے ہیں جنہوں نے سنے نا انہوں نے ان کو شیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سارا پروگرام دونوں کو کہا ہے انہوں نے کہ انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک عوامی ایک پروگرام تھا تو اس کو انہوں نے سبوتاز کیا جان بوجھ کے کیا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں لوگ ان کے جو بھی لوگوں کو یہاں پر مشکلات ہیں کہ ان لوگ اس کا اظہار نہ کریں وہ سارا کچھ انہوں نے پری پلان تھا پروگرام انہوں نے جانا شروع نہیں ہونے دیا جیسی سٹارٹ ہوا ہے تو انہوں نے جانا اولر بازی اور نارہ بازی اور اس طرح سارا شروع کر دیا ایک سائج سے نارہ بازی شروع ہوئی پھر دوسری سائج سے شروع ہو گئی اب ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اس چیز کو یہیں ختم کیا جائے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہے یہ ایک ٹی وی کا پروگرام ہے بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اپنا کیمرے اور اکیپمنٹ وغیرہ اس کو کور کیا اس دوران بھی ہمارے کافی سارا چیزیں ڈیمیج ہوئی ہیں جس میں مائک ہیں ہمارے اور کیمرے بھی ہیں اور جو سٹاف ساں ہمارا اس کو بھی زدو کوپ کیا میرا کیمرہ جو تھا وہ گیسٹ کے اوپر تھا بیکاز میں بالکل آڈینس کے بیچ میں تھا پولیس بھی کھڑی ایک تماشائی بنی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں کر رہے تھے آتھ بی آتھ باندھ کے کھڑی ہوئی تھے باقی کیمرہ میں ہم بھی جو تھے میرے ساتھ وہ بھاگے اپنے سیو سائٹ ڈونڈی میں بھی اپنے کیمرہ پہلے کیمرے کو سیو سائٹ پر موچایا اس کے بعد پھر جا کے مائک گیسٹوں سے اتارے اس دوران کچھ شاٹ آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے نظر آئیں گے مائن کو کس طریقے سے انہوں نے گھیرا ڈالا انہوں نے باقی میرے ساتھیوں نے افر کی کہ اس کو ترور جو بھی وہ بغدر مچا ہوا تھا اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا کہ انہوں نے کیپچر کیا اس کو اور دکھانا اس لیے ہی کیپچر کیا کہ یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے کوک تھے وہاں پہ ان کی یہی سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں کو زدو کوپ کیا جائے ان لوگوں کو ان کا کیپمنٹ ڈیمیج کیا جائے ان کو جو اینا پروگرام جو اینا یہاں سے نہیں کرنے دیا جائے جو آپ نے یہاں پہ ہوا وہ تو آپ نے سب ڈیگھ لیا اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ چاہتی نہیں ہیں کہ وہ آپ کے مسائل آلو اور یہ جاتے جیسے ہیں جو کہ تُو رہنے چاہیے تاکہ کوئی کوئیسٹن کو کرنا سکے جو یہ اپنی منمانی ہے وہ چلتی رہے اور تاوقت جب تک یہ ہیں تب تک یہ چل رہے ہیں اور یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس طرح کے کام کر کے نیکس جو کبھی دوسرے میڈیا والے ہیں ان کو بھی روکا گیا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آوگے تو یہی سب کچھ ہوگا میں آج خاص طور پر وقت ٹی وی والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شہر اقبال میں یہ جو لوگ ادھر قیادت کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ان کی اصل شکل دنیا کے سامنے وہ لے آئے ہیں کہ کس طرح یہ ایک شہر جو پورے پاکستان کے لیے ذرہ میں بادلہ کٹھا کر رہا ہے اور پاکستان کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے کس طرح وہ ان لوگوں کے یہ جو لوگ آپس میں اقتدار کی لڑائی لڑے ہیں کس طرح انہوں نے اس شہر کی تباہی میں چاہی ہوئی ہے مسلم لیگ کے لوگ تھے حاجہ صاحب کے ایک طرف نعرے لگا رہے تھے ایک طرف شیح جان صاحب کے نعرے لگا رہے تھے اور میں بڑا اس پہ شرمندہ بھی ہوں آپ لوگوں سے لیکن ان حرکات سے ایسی لگتا کہ یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کے مثال کو سنیں کسی تک پہنچیں جہاں تک عوام چاہتی ہے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچیں ان اداروں تک پہنچیں یہ جو آج آپ نے شہر اکبال کا حال دیکھا جو ان دو سیاسی گروپس نے آپس میں کیا یہ ان کا اصلی چہرہ ہے یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو یہ پنجاب اسمبیل میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہی کیا جو یہ قومی اسمبیل میں بیٹھ کے کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک دوسرے کی ماں اور بہنوں کو گھلین کالتے ہیں اور ایک دوسرے پر کشیاں چلاتے ہیں انہوں نے انہی حرکات نے ان کی ملک کو تباہ کر دیا یہ ملک کے ساتھ کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتے ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑے ہیں اور یہ اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے ہی آج یہاں پہ یہ انہوں نے سارا کیا ہے دنیا کے اندر بدنام نہیں ہوئی ہے بڑی شرمندگی کی بات ہے آج آپ لوگ ہمارے مہمان تھے سیالکورٹ میں اور آپ ایک بڑا ایک پاپلر پروگرام ہے وہ کر رہے تھے لیکن انفرسنیٹلی جو کچھ گھنڈا ناصر ہیں انہوں نے اس پروگرام کو سیبوڈاج کیا اس کے لیے ہم آپ سے معدد کرتے ہیں بطور شہری سیالکورٹ کے دیکھیں کون لوگ تھے آپ خود دیکھ سکتے ہیں دو میجر گروپ سے جن کا تعلق رولنگ پارٹی سے تھا گورنمنٹ اور پنجاب کی رولنگ پارٹی تھی اس سے تعلق تھا ان کا لوکل قیادت کا تنازہ ہے جو کافی عرصے سے سیالکورٹ میں چل رہا ہے اب وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے خلاف نعرے بازی کرتے رہے انہوں نے پمفلٹ بھی تقسیم کیے ایک دوسرے کے خلاف سب کچھ باتیں ہوتی رہی اور اسی کو انہوں نے بنیال بنا کر میں سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان میں اتنی کی پیسی نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کا جواب دیتے ان کے یہ بڑا بینفیٹ کر گیا ہے کہ پروگرام جلی ختم ہو گیا اور وہ اس جو خفت ان کو اٹھانی پڑھ لی تھی پروگرام میں وہ اس سے بچ گئے ہیں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جب ایسا کوئی فیکٹ ہوتا ہے اب ڈیفینیٹی جب کچھ آپ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر آپ ذات یاد پر کوئیسٹن نہ کریں ذات یاد پر کیسی کوئیسٹن نہ کریں جب حاجہ سفدر صاحب کا آپ نام روڈ کے اوپر ان کا نام ہے میڈیکل کالیج پر ان کا نام ہے ڈیسپینسری پر ان کا نام ہے گھورمیڈ سکول کے اوپر ان کا نام ہے تو یہ کوئیسٹن تو ہونگی ہے ان کا بڑی ان کو چاہیے تھا کہ اتنے بڑے سیاستدان ہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا بڑے مدلل طریقے سے اس کا جواب دیتے بجائے اس کے کہ یہ جو ہے اس طرح کی ہلنڈ ہوا جو کی گئی ہے اس پہ بڑا افسوس ہویا دیکھیں میں سٹوڈنٹوں میں اپنے اکیڈمی مس کر کے اس لیے صرف ادھر آئے ہو کہ میں اپنا مسئلہ بتاؤں یہ مجھے پتا تھا حاجہ سفدر صاحب آرہے ہیں میرے گھر میں گیس چھے مینے سے نہیں پہلے تو یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے گیس کی لوڈ شیڈنگ چلتی لیکن اب گیس نہیں آرہی صبح اٹھ کے میں کھانا نہیں کالیج جانا ناشتہ نہیں بنا بارا مجھے اب یہ سمجھایا جب اپنے اکیڈمی مس کر کے آرہوں کہ اپنا مسئلہ یہ ویسے لوگ تو ملتے نہیں ہیں اپنا مسئلہ میں ان لوگوں کو سناؤں گا اب مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے شاید جب میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے یہ ہماری بہنیں آئے ہوئی تھی مائیں آئے ہوئی تھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے کیسے امید راکھ سکتا ہوں یہ کیسے شیئر ہے کیسے یہ روٹی کا پڑا مکان کا نارا دینے والے مجھے بتائیں ہم لوگ کیا کریں ادھر ایک بیج یونیورسٹی نہیں ہے سیالکورٹ میں سیالکورٹ کے ایک سپورٹرز نے خود ائرپورٹ بنایا ہے ادھر اپنی مدد آپ کے تحت لیکن یہاں کے حکمران ایک بیج یونیورسٹی یہاں نہیں بنا سکے بلکہ ایسا ہے کہ جو سیالکورٹ میڈیکل کالج پچھلی حکومت نے انانس کیا تھا اس کا نام بدل کے خواجہ سفدر میڈیکل کالج رکھا گیا جو کہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ان کو ناموں کے علاوہ اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو عوام کے جو تباہی ہو رہی ہے عوام جس طرح مار رہی ہے یہ اس پہ یہ اپنا تماشا کر رہے ہیں اور ان کو پاکستان سے اپنے ملک سے کسی قسم کی امدردی نہیں ہے یہ آپ نے تماشا آج دیکھ لیا کس طرح اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور تو یہ ملک کو کیا سنبھالیں گے جبکہ اپنے علاقے نہیں سنبھال سکتے یہ ان کی اصل شکل ہیں اب یہ کہنا کہ یہ انہوں نے نہیں کروایا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی اب یہ اگر انہوں نے نہیں کروایا تو اس کے اوپر کم از کم وہ نوٹس ضرور لے اس کے اوپر حاجہ صاحب کو بینگا ایم ایم شہر اقبال نوٹس ضرور لینا چاہیے اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر وہ ضرور نوٹس لے کیسا کیوں ہوگا دو گروپس ہیں ایک کہ ایک حاجہ صفدر زنداباد حاجہ صفدر زنداباد کنارے مار رہا تھا اور ایک شیخ حجاز زنداباد کنارے مار رہا تھا اور تھے دونوں مون کے اور ایک دنشے کے حلاف کنفریک بانٹ رہے تھے اور اس میں وہ تمام مسائل لکھے تھے مون لکھ شیر بناوا نواز شریف یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ دکھائیں یہ اس کے اوپر تمام مسائل ہیں جو کہ ایک عوامی مسائل ہیں اور یہ ریکھیں آپ یہ ہائلائٹ کریں یہ نواز شریف کی تصویر ہے یہ ریکھیں یہ شیر ہے یہ کون ان مسئلوں کو حل کرے گا یہ وہی مسئلہ ہے جو عوامی مسئلہ ہیں یہی مسئلہ عوامی مسئلہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو ان کو مسئلے کو اگر یہ ہم یہ نہیں حل کریں گے اور ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے آپ نے دیکھا کہ ایک ہی پوائنٹ پر تمام لوگ جو تھے وہ ایکسپلائٹ ہو گئے انہوں نے ایک ہی پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹیکس ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی روڈ بنتی ہے تو وہ ان صاحب کے نام پر بنتی ہے کوئی ڈسپنسری بنے گی وہ ان کے نام پر اور اب کالیج بھی آپ ہم آرام یہی پوچھ رہی ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا کارنما شہر سیالکورڈ کے لیے کیا تھا خاجہ صدر صاحب نے کہ ان کے نام پر ہر چیز بنے گئے ہیں تو یہ اس چیز کا جواب کوئی نہیں دے گا اس پر فرسٹریشن تھی لوگوں کی نواز شریف اور شباہ شریف کی یہ پروگرام دیکھیں گے اور ان کو خود بھی یہ نوٹس لینا چاہیے کہ ہمارے یہ کارکن یہ کار ہیں اگر خارہ صاحب پورے وہ پاکستان کے لیڈر بنی ہوئے ہیں اگر سیالکورڈ کے اندر دو گروپ ہیں نون لی کے تو میں نے یہ سمایتا ہے یہ سب سے بڑی اس کی نکامی ہے کہ اگر سیالکورڈ کے اندر نون لی کے دو گروپ ہیں شباہ شریف کو سب پتا ہے ان کو سرگے پتا ہے کہ جب ملک بدری کاٹ کے شہر میں آتے ہیں کہ ان لفنگوں کو گے ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو سب پتا ہے یہ صرف اور صرف بات ہے اپنی بادشاہد کی اپنی بادشاہد ان لوگوں نے چمکائی بھی ہے اور ملک تباہ کر رہے ہیں گے اور ان سے عوام کو اب کوئی امید نہیں رہی یہ اب ان کی غل فہمی ہے جو میڈیا نے کردار ادا کر دیا ہے اس عوام کا شعور جاگر کرنے میں وہ ان لوگوں کو آنے والے وقت میں ووٹ کے طاقت سے دکھائے گی کہ ان کو کس رہاں ان کو نقامی دیکھنی پڑے گی ان کا مقصد یہی تھا کہ کوئی نہ سوال کرے نہ کوئی جواب سنے کوئی جواب بھی ان کا جو ہونا تھا وہ کچھ اور ہی ہونا تھا یہ سوچی سمجھی ساتھ جی تھی انہوں نے سوچی سمجھی ساتھ جی تحت یہ صرف کی ہے میں ایک حاجہ صاحب کی یہ بات سے بہت حزت کرتا ہوں وہ لوگ چراہے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ دے نہ دے میں جیتا جتا ہوں میں ان سے پوشنا ہیں تو حاجہ صاحب ایسا کون سا کھوٹ دو نہ دو میں جیتا ہوں اگر کوئی اپنے 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 ا ان کے چیرے سے جو نکاب اتار دیا ہے اور آج انہوں نے مارے پلیٹیکل لیڈروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عوام کے ہم درد نہیں خواجہ آسف کوئی شہر میں نظر نہیں آیا کسی گلی محلے میں نظر نہیں آیا اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ گلی محلے کا نام بھی سفزر کے نام پر رکھ دے اس کا بس نہیں چلتا سیارکور کا نام سفزر کے نام پر رکھ دے پتہ نہیں کس چیز کا لال چی ہے سننے میں آ رہا تھا کہ ایک وقت ٹی وی کے حوالے سے ایک پروگرم ہونے جا رہا ہے ادھر تو میرے علاقے کا کافی ایک درینہ مسئلہ تھا سوئی گیس کا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ مسئلہ آج خواجہ آسف صاحب کا ددار بھی ہو جائے گا اور یہ مسئلہ بھی میرا حل ہو جائے شاید میرے اہلے علاقہ کو شاید گیس مل جائے خواجہ آسف صاحب سے میں نے تو کہا تھا کہ ادھر بیٹھ کے وہ انونس کریں گے انشاءاللہ کہ بھئی میں ابھی اعلان کرتا ہوں آپ کے علاقے گیس کا لیکن سیالکورٹ کی جو سیاسی تاریخ ہے اور جو سیاسی صورت ہے اس کے والے سے میں ایک شیر سناؤں گا کھلی آنکھ جب سے اندھیرے ہی دیکھے میری نسل نے تو لٹے رہے ہی دیکھے پڑا ڈاکہ جب بھی نکابوں کے پیچھے چھپے ہوئے خواجہ اور وڈے رہے ہی دیکھے یہ اکل مند کے لئے اشارہ گافی ہے اور جب ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی ہم جب تھے تو ہمارے دور میں ایک اربے کا چینج لیتے تھے تو سارا دن ہی تھا ختم ہوتا تو ہم نے تو لٹے رہی دیکھے ہیں اکیس سال میری ایج ہے میں نے تو پانچ بار خواجہ آسف صاحب الیکٹ ہو چکے ہیں دو بار سینیٹر رہ چکے ہیں یہ تو میں خواجہ آسف صاحب سے کہوں گا آپ نے عوام کی بہت خدمت کر لی ہے یہ میرے ہاتھ دیکھیں خدا کا واسطہ اقتدار چھوڑ دیں اب کسی اور کو خدمت کا موقع دے دیں آپ کو آپ کے والد صاحب کا واسطہ ہے کہ پلیز کسی گریب انسان کو اپر آنے دیں آپ تو ایسے قابض بیٹھے ہیں یا جیسے خزانے پر سام بیٹھا ہوتا ہے یہ دونوں جو پلیٹیکل پارٹی جن کے آپس میں انہوں نے لڑ بازی کیا اور یہ کرسیاں چلائی ہیں یہ دونوں نوازشری مونلی گروپ کے بندے ہیں ایک خاجہ سکو لیڈ کر رہا ہے خاجہ سکو لیڈ کر رہا ہے دوسرا جو ہے شیح اجاز گروپ ہے جو اس کو شیح اجاز لیڈ کر رہا ہے یہ ان کی مفاد کی لڑائی ہے یہ ان کی اقتدار کی لڑائی ہے یہ عوام کے بھلے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہتے ان کا سورس آب انکم کیا ہے یہ ہم نے سوال کرنے تھے جو نہیں ان کو پتا جائے یہ کیے جانے ہیں اس لیے انہوں نے سبتا سکی ہے سب کچھ سورس آب ان کا کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں عوامی لیڈر ہوتے تو آج کھولی کچاری کے اندر عوامی حقہ سے رکھتی ہیں انہوں نے ووڈ کا حق استعمال کارکن کو اسمبلیوں کے اندر نیشنل اور قومی سمبلی اور سباہی سمبلی کے اندر ان کو بھیجا ہو ہے بھوڑ دے کر بھیجا ہو ہے اس لئے بھیجا ہو کہ یہ ہمارے مسائل کریں لیکن انہوں نے عوامی نمائندے نہیں ہم آپ کے مسائل حال نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کا اسے فکر آتا نہیں ہے کانا کا لیڈر ہے مجھے تو سمجھ جاتی لیڈر کہا یہ اسے سمجھ بھی لیڈر کہتے کسے ہیں لیڈر وہ ہوتا بھائی جو آپ جیسے آپ نمائندے آپ عوام میں چاہتے ہیں چل گیا ہے نا آپ نمائندے ہیں وقت نیوز کے ٹھیک ہے نا یہ بندہ کبھی چل گیا کسی عوام میں کئی کسی گھلی محلے میں گیا ہی نہیں آئی تک کوئی ثابت کر دے ثابت کر دے میں آپ ٹھیک ہے میں اس کو معافی ماغوں گا اس سے جا کے یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ عوام جو لوگ اچھا رہے دودھ راہ سے یہ لوگ غریب لوگ آئے ہوئے تھے اپنے مسائل حال کروانے کے لیے وہ انتہائی پریشان گئے ہیں کیونکہ یہ کسی کی بات سننے نہیں چاہتے یہ کسی کا مسئلہ حال نہیں کرنا چاہتے یہ غریب عوام پہلے غربہ سے پسی ہوئی ہے یہ بڑی پریشان عوام ہے اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں انہوں نے آجتہ کسی کا کوئی مسئلہ حال نہیں کیا ناظرین دیوان عام آج جہاں شہر اقبال میں اختتام بزیر ہو چکا ہے اور یہ وہ مناظر ہیں یا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج ہم آئے تھے اسلام آباد سے کہ شہر اقبال کی قیادت اور یہاں کے عوام کے ساتھ اجتماعی طور پہ مقالمہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور ان کے جواب ہم جاننا چاہ رہے تھے اس لیڈرشپ سے جو کہ اپنے آپ کو منتخب ہونے کی دعویدار ہے اور یہاں پہ موجود تھی لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو کچھ ہوا اس کے اوپر میں کیا کہوں میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہے آپ کو وہ مناظر آج کی اس پروگرام میں دکھائی دیئے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون صحیح اور کون غلط